نسلوں کے نزل کا ایک وقت کی روٹی پہ نسلوں کے نزل کا انتظام یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے باپ مر گیا دوسرے دن چار دے کے پکا کے بجباب ہو یہ کوئی نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے یہ گئی ہے نیکی ہوگی اپنی جگہ باپ مر گیا پتہ نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے اتنے بچے پانی کا مٹکہ اٹھا کے دو دو میل مٹکہ بھرنے جاتے ہیں وہ بوٹر لگوا وہ بوٹر دوا دے پھر تجھے دعا کے کہتے کے لئے رکھنی پڑے گی گھرمی کے موسم میں پانی گلاس میں پانی اندر جائے گا اتنیاں چھڑے گی عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائے گی عید کا دین ہے آئے گا کسی یتیب کو کپڑے بنوا دینا کسی مدرس کے تعلیمیوں کو کپڑے بنوا دینا بے وقت بہر کے گھر کو آباد کر دینا اس لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے بیوہ بیٹھ کو کٹے یہ زکاة کے پیسے تو یہ زکاة کے علاوہ بیوہ بیٹھ کو اور پاسے دینا آتے ہی نہیں یتیب بھار یہ گھر میں آئے انہیں اپنے بیٹوں کے ساملے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا یتیب نے نہیں دیکھا اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا کرتے ہو کہ نہیں کرتے پرتے تمہاری بیو یہ نہیں بولتی جب بیٹھ گھر میں آتی پھر موٹھا کے آگئی اس کے کان میں دلت پڑ گی کہ بھائی نے کہا موٹھا کے آگئی اس کے کلیجے کے دل کا ٹکڑے ٹکڑے انہیں کہے گھر باپ کا تھا یہ گھر باپ کا تھا آج بھائی گھر موٹھا کے آگئی ہے خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مطلب مطلب ہوں کہ تمہارے دہر کی صدق اندر کہ ایک وڈیرہ مرا دنیا سے گیا پچیس مربے زمین تھی ارزب پچیس مربے پانس پانس مربے سب بیٹوں کو دے دیئے ایک بیٹی تھی اسے کچھ نہ دی وہ نے کہا الحمدللہ اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی ہے اللہ باپ کی تقسیم الحمدلل ٹھیک ہے کچھ نہیں دی چند دن بعد باپ مر گیا جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے ایک آدمی پہلی سب سے نکلا اس نے بیس لاکھ کا چیک اور باپ کا شناف تکار دکھایا اور نے کہا پانس پانس مربے لینے والوں یہ تمہارے باپ کا چیک ہے بیس لاکھ زمزمانت کا میرے سے کرزہ لیا تھا کرزہ واپس کرو جنہوں نے پانس پانس مربے لیے تھے کوئی سب سے باہر نہ نکلا جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتہ لگا ایک کرزدار باپ کا جنازہ پڑھ میں نہیں دے رہا وہ بیٹی برکہ پہن کے مولی صاحب گھر سے آگئی باپ کی جنازے پہ باپ کا چرہ دے کے کہلے گی ابب پرے شاہر نہ ہو تیری بیٹی کھنی ہے اپنے مکان کی چابیاں اس بیس لاکھ کرزہی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ پچاس لاکھ کے مکان کی چابیاں دیں اگر تھوڑی پڑے طور ہے میں اپنے بچے بیچ دوں گی لیکن میرے باپ کی بیت خراب ہو گئی یہ گوارہ نہیں کرتے تو ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھیرا ہو گئی ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے جیام کیا لے دے آئی ہے اور تجھے کیا پتہ اسے سسرال جاتے اتنی خوش نہیں ہوتی جتنے بھائی کے گھراتے میں خوش ہوتی ہے تو انہیں کبھی بہر سے پوچھا کہ دعاوں میں کیا محق کی ہے وہ کہتے ہیں بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہو مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں میں کہتے ہیں اللہ ویر کی خیر ہو گئی تو انہیں بھی کبھی بہر کی خیر مانگی اخلاق کار چلے گئے میں عام لوگوں کی بات ہمارے مولویوں اخلاق کی رہے ہمارے اخلاق کار چلے گئے ہم بول بھی بد اخلاق بن گئے ہم قرآن کے وحث بد اخلاق بن گئے ہم دبی کے نمبر کے وحث بد اخلاق بن گئے اور تمہیں بمپا اخلاق دکھنا ہوں جریر بن عبداللہ دربارے رسالت میں آئے کئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تھی آپ نے کتے اور چدبوت والی مضبی المدسر کی چادر اتاری یکر کتے فرمایا جریر بن نے کئی جگہ نہیں ملی میری چادر بچھا کے بیٹھ دا جریر کی چیخ نکلی دماغ ہو چادر کو اٹھا چوب کے سر پہ رکھ لیا قبلی والی یہ پیروں میں لے رہے کے لیے نہیں سر پہ لے رہے کے خوابی ہیں آپ نے دے دی میرے قبول پڑھ تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے مریدوں کے دکھاؤ لگر عدی بن حادی میں جگہ نہیں تھی قبوت والی چادر بچھا نہ بیٹھو عدی ہاں قبلی والی آپ کی ساتھ فرمائے کوئی بات ابھی بیٹھ جاؤ یہ اخلاق ہیں یا رسول اللہ این اسلام ہے افضل افضل اسلام کونسا ہے آپ نے یوں نہیں فرمایا تحجد پر آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ روزے رکھ فرمایا الاسلام من صلیب المسلمون باللسانہی ویدیہی سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زمان سے مسلمان محفوظ رہے اور نے کہا ایل ایمان افضل فرمایا ایل ایمان حسن الاخلاق حسن الاخلاق سب سے بڑا ایمان انسان کے اچھے اخلاق ایک بدو آیا حضور کے بائی طرح بیٹھا حضور صاحب کہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے اللہ اکبر آب وہ اچھے اخلاق وہ سامنے بیٹھا وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام آب اچھے اخلاق وہ بہنی طرف آکھے بیٹھ گیا وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام آب اچھے اخلاق وہ پیچھے بیٹھ گیا اللہ کے نبی اسلام کیا اللہ کے بندے بتایا تو اچھے اخلاق پھر تیر بردے فرمایا لا یومی لا یومی لا یومی وہ ایمان والا ہے ہی نہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں یہ امام الابدیاء کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جس سے اس کے پڑوسی تگ ہو وہ ایمان والا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے آمجی سنو میری بیٹیوں زبان کا ایسا تیر جو سینے کو چاک کرتا ہے اور دل کو پڑا پڑا کرتا ہے باتوں باتوں میں بچوں پہ رکھ کے کبھی ساتھ